موسیقی موزز صافی حضرات اسلام علیکم ہم عزت مام جناب وزیر اعلیٰ صحابہ بلوچستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں جی پی ای اسادزہ کے حل طلب مسائل کے سلسلے میں کابینہ کمیٹی کے فیصلے پر فوری نظر سانی کرے اور ہمیں مستقل آرڈر جاری کرنے کے لیے احکامات سادر فرمائے موزز صافی حضرات دوسری مرتبہ احتجاجی پروگرام کے لیے پریس کلپ کوئٹا کے قریب اٹھارہ مارچ سے احتجاجی دنے پر بیٹھے متاثرہ اسادزہ اکرام ہاندانوں اور بچوں کے والدین اس پریس کانفرنس کے توصد سے بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت بلوچستان کی کابینہ کمیٹی نے ہمارے مسئلے کے حل کے لیے جو کمیٹی بنانے کی سفارش کی ہے ہم اس کمیٹی کو ایک اور موقع دیتے ہیں ساتھ ہی ہم وزیر آلہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے پر فوری نظر سانی کرے اور ہمیں مستقل کرنے کے احکامات جاری کریں تفصیل کچھ یوں ہیں کہ اکیسری صدی کے ملینیم گولز اچیومنٹ پروجیکٹ پروگرام کے تحت بلوچستان میں خواندگی کی شرعہ بڑھانے کے لیے سو فیصد تک لے جانے کے لیے ہمیں بڑتی کیا گیا تھا اس پروگرام کے تحت سات سو پچیس قیمتی اسکولوں کی امارتیں تعمیر کی گئیں اسکول میں تدریس کے لیے درکار اسادزہ اکرام کی ضرورت بنیادی اسکیلز کے تحت تعداد کا تعین کیا گیا اور اس قومی سطح کے میاری ٹیسٹنگ ادارے یعنی اینٹی ایس کے توصد سے برتی کے لیے اشتہارات جاری کیے گئے حکومت بلوچستان سے معایدہ کیا گیا کہ تیس جون دوہزار اٹھاران تک اس پروژیکٹ کے تمام اخراجات مذکورہ بالا گولز حاصل کرنے کے لیے پروژیکٹ برداشت کرے گا اور یکم جولائی دوہزار اٹھارہ سے حکومت بلوچستان اس کے انتظام سنبھالے گی معزز صافی حضرات نیایت شفاف طریقے سے اسادزہ کرام کی ضرورت کے مطابق اسکیلوں پر خالص میرٹ کے ذریعے برتی کی گئی ہیں اس کے بعد حکومت بلوچستان کی تعلیمی پالسی کے تمام لوازمات سی آر سی بی آر سی اور اسنات کی ویریفیکیشن جیسے لوازمات پورے کیے گئے ہیں آج ان اسکولوں میں لاکھ سوالہ کے قریب غریب اور نادر بچوں کے انڈرولڈ ہو چکی ہیں مگر پانچ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اسادزہ کرام کو وعدے اور معایدے کے تحت مستقل نہیں کیا جا رہا ہے آج بھی پندرہ سو کے قریب اسادزہ متاثرہ خاندانوں اور بچوں کے والدین دوسری مرتبہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر سراپائے احتجاج ہیں درنا میں دیئے بیٹھے ہم ٹیچرز مزید مزید کوئی جواز یا قانونی رکوٹ ہمارے مسئلے کے لیے ہمارے مسئلے کے حل میں موجود نہیں معزز صافی حضرات اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جائز حق دیا جائے ورنہ تسلسل یا عدم تسلسل کے ساتھ ہم اپنے حق کے لیے ہمارا احتجاج ہفتہ مہینہ یا سال نہیں بلکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملتا ہم کہتے ہیں کہ اگر وزیر آلہ صاحب ان کی قابینہ اور ہمارے منتخب نمائندوں کو خواتین بچوں اور بوڑوں پر تشدد کرنا سڑکوں پر گسیٹنا جیلوں میں بند کرنا گرمی سردی میں جو زلیل و خوار کرنا اور لاکھ کے قریب انرولڈ بچوں کو ناخواندگی کے اندیروں میں دکھیلنا مسئلے کا حل نظر آتا ہے تو ان کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہم اس ظلم اور نائنصافی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ مسئلے کے حل کے لیے ہمارا احتجاج و پروگرام جاری رہے گا اب حکومت نے کمیٹی بنا لیے ہم کمیٹی کی رپورٹ آنے تک مندرہ دن اپنا ہر لحاظ پر امن پروگرام جاری رکھیں گے احتجاجی پروگرام جاری رکھیں گے اگر پھر بھی کمیٹی کی طرف سے ہمیں مستقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا تو ہم رمضہ شریف کے پرواہ کیے بغیر سخت اقدامات اٹھانے کے لیے اپنا لائے عمل دیں گے انشاءاللہ معزز صافی حضرات ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے تمام زلوں کے جی پی اسادزہ اور ان کے سرپرستوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام آئندہ کے لائے عمل کے تحت انے والے اقدامات کے لیے تیار رہیں شکریہ